اسلام علیکم ویڈیو کو لائک کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دے جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشنز ملتی رہے اور پھر جو ہے جب سورج بلند ہوتا ہے سورج دلو ہوتا ہے اس وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں کل تک کہ مسلمان عورتوں کا حال یہ تھا اللہ ہو اکبر مسلم اور نے اس وقت تو صبح کو بیدار ہو جاتی تھی کہ ابھی صبح کو ازان بھی نہ ہوتی تھی اللہ ہو اکبر اور جب وہ خواتین اٹھتی تو کبھی اپنے بچوں کو بیدار کرتی کبھی اپنی بچیوں کو بیدار کرتی کبھی اپنے شوہر کو بیدار کرتی گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آتی اس شان سے جب عورتیں اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہی تھی تو اللہ ہو اکبر شوہر چند روپے کما کر کے لاتا اللہ اس کاروبار کے اندر برکت اتا کرتا ایک کمانے والا ہوتا کئی لوگ کھانے والے ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں برکت ہوتی اے خاتون جنت کی کنیزوں آج بات کیا ہے لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں بڑی ترقی کے ساتھ بہت ترقی یافتہ دور کے اندر لاکھوں روپے کمانے کے باوجود گھر کے اندر زگزگ ہو رہی ہے گھروں کے اندر بے چینی ہے گھروں کے اندر بے قراری ہے وجہ کیا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں منحوس ہوا کرتی ہیں تین چیزوں کے اندر نہوست آ سکتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی گھر بھی منحوس ہوتا ہے کبھی کبھی عورت بھی منحوس ہوتی ہے کبھی کبھی گھوڑا بھی منحوس ہوتا ہے تین چیزوں کے اندر نہوست آ سکتی ہے اللہ ہو اکبر جو عورتیں سورج نکلنے کے بعد بھی سوتی پڑی رہتی ہیں گویا کہ ان کی وجہ سے گھروں کے اندر نہ ہو سکتے شوہر رات تو دن کمائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی اور وہ خواتین جو صبح کو اٹھ جاتی ہیں اللہ کے قانون کے مطابق ان کا شوہر تھوڑا کماتا ہے تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج یہ میں تمہیں بتاؤں اللہ ہو اکبر آج عورتوں کے شوق کا عالم کیا ہے مجھے زیور مل جائے مجھے کپڑے مل جائے مجھے کھانا مل جائے مجھے بائی پر گھومنا مل جائے اور اس کے بعد حل مل مزید حل مل مزید اس کے نعرے لگ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی خواتین کا حال کیا تھا کل کی خواتین کی کیفیت کیا تھی اللہ اللہ ان کے دل میں اللہ رب العزت پر کتنا اعتماد تھا ان کے دلوں میں کتنا توقل تھا ان کرشتہ اللہ اس کے رسول سے کتنا مضبوط تھا اللہ ہو اکبر ایک بزرگ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اللہ ہو اکبر شہین شاہ کے گھرانے سے بادشاہ کے گھرانے سے بہت بڑا خاندان تھا لیکن جب اللہ سے دل لگ گیا رب تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو گئی تو انہوں نے شاہی خاندان سے کنارہ کشی کر لی لیکن چونکہ شاہی خاندان کے فرد تھے شاہوں سے الگ رہتے تھے لیکن بات تو یہ تھی کہ خاندان تو کٹ نہیں سکتا تھا الگ رہنے سے کسی کا خاندان تو کٹتا نہیں اللہ ہو اکبر وہ بزرگ اپنی انداز سے زندگی گزار رہے تھے مال و دولت کی ان کے پاس موجود تھا لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کی پرورش انہوں نے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے سائے میں کیا اس کے بعد بادشاہ وقت نے کہا اے بزرگ آپ کی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے آپ ہمارے خاندان سے متعلق ہیں اس لیے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں آپ نے جیسے ہی سنا کہ بادشاہ وقت اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں اگر وقت کے ایمیلے کے گھر سے ایم پی کے گھر سے یا وزیر کے گھر سے آپ کے گھر رشتہ آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے بڑے بڑے تاجیروں کے یہاں سے رشتہ آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور یقینا خوشی کی بات بھی ہے اللہ اکبر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں انسان کہتا ہے الحمدللہ میری بیٹی کو اتنے بڑے بڑے گھرانے سے رشتہ آ رہے ہیں لیکن اللہ اکبر کیا سوچ یہ اجتماعنے کے مسلمانوں کی اللہ اللہ بادشاہ سے کہا تین دن کی محلت مجھے دے دیں تین دن کی محلت مجھے چاہیے تاکہ میں اس پر غور کر سکوں اور اس کے بعد گھر تشریف لانے کے بعد آپ کہتے ہیں بادشاہ تو حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک نہیں سکتا اور اس کے بعد آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اللہ اکبر اے خاتون جنت کی کنیزوں مجھے بتاؤ رشتے کہاں ڈھونڈے جاتے ہیں اللہ اللہ ہم بازار میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں ہم گھروں پہ جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں ہم پارکوں میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں ہم مال میں جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں لیکن اللہ والوں کی فکر کیا تھی وہ رشتہ دھوننے کے لیے نکلے بیٹی کا کبھی اس مسجد جا رہے ہیں کبھی اس مسجد جا رہے ہیں مسجد مسجد کے دروازے پہ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہ مجھے داماد ملے تو گناہوں کی اٹھوں پر جانے والا نہیں مجھے داماد ملے تو اللہ کے گھر سے چیتا ہوا ملے کیونکہ جو رب کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا جو رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ میری بیم بیٹی کبھی وفادار نہیں ہو سکتا آخر کار ایک نوجوان کو مسجد سے لگا ہوا پایا اس کو دیکھا اس کے چہرے پر نورانیت تھی اللہ اکبر اس نوجوان سے کہتے ہیں بیٹے تم 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 کمارے ہو یا شادی شدا ہو اس نے کہا کہ بابا میں تو کمارا ہوں اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی وجہ یہ ہے میرے پاس کوئی مکان نہیں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں میری کوئی مستقل آمدنی نہیں مزدوری کر کے دو روٹی اتنا پیسہ کماتا ہوں ایک روٹی صبح کو کھاتا ہوں ایک روٹی شام کو کھاتا ہوں کہ بس بس آپ بتائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا لیکن میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں کہا کہ انتظام میں کروں گا اور تیرے ساتھ ایک اچھے گھرانے کے لڑکی کے ساتھ شادی کروا دوں گا لڑکی تہجد گزار ہے لڑکی تلاوتیں قرآن کرتی ہے لڑکی عبادت کی پابند ہے لڑکی جو ہے وہ تکمہ شعار ہے لڑکی کی خوبی یہ ہے یہ ہے یہ ہے ساری خوبیاں گناہ ڈالی اور اس کے بعد وہ نوجوان خیرت سے دیکھتا رہا لیکن بابا میں شادی کروں کیسے اپنی جیب سے پیسے نکالے فرمیا دیکھو اس سے روٹی خریدو اس سے حلوہ خریدو اور اس سے جو ہے وہ خوشبو خریدو اور جلدی سے آجاؤ میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں اس کے بعد وہ نوجوان آیا نکاح کرا دیا گیا لڑکی بڑی خوبصورت تھی اس تین دن کے اندر اندر نکاح ہو گیا اور اس کے بعد جب بادشاہ کا علچی آیا تو آپ نے فرمایا کس نے کہا بادشاہ کو کہ میرے گھر میں لڑکی موجود ہے ارے نادان جو لڑکیاں کماری ہوتی ہیں بغیر شوہربالی ہوتی ہیں اس کے نکاح دوسروں کے ساتھ کیے جاتے ہیں میری تو ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نکاح تو میں کر چکا ہوں اب میرے گھر کوئی بیٹی نہیں ہے بادشاہ کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا بادشاہ کے علچی کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا اب ہوا کیا ہے لڑکی کی رخصتی کا وقت قریب آتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچاتا ہے اللہ ہو اکبر وہ بیٹی کتنی پاکیزہ خیالات کی تھی وہ بیٹی جو ہے اللہ ہو اکبر جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے گھر جانے کے بعد کیا دیکھا سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے اس لڑکی نے شوہر سے پوچھا میرے سرطاق یہ روٹی کائے کے لیے رکھی ہوئی ہے شوہر نے کہا بیگم آج ہماری شادی ہوئی ہے آج ہمارا نکاح ہوا ہے رات ہم خوشیوں میں گزاریں گے اور جب صبح ہوگی تو اس روٹی سے آدھی میں کھاؤں گا اور آدھی تم کھاؤں گی اس لیے میں نے آج روٹی بچا کر کے رکھی ہے لڑکی فوراں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اسی وقت تو مجھے اپنے باپ کے گھر پہنچا دو تمہارے ساتھ میرا نیبان نہیں ہو سکتا اس جوان نے کہا میں نے تو پہلے ہی سوچا تھا ایک شائی خاندان کی بیٹی جو ناز و نم میں پلی ہے وہ میرے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے میں تو دو روٹی کمانے والا انسان ہوں یقیناً میرے ساتھ یہی ہونا تھا لیکن تم نے میری غربت کا مزاق اڑانے کے لیے کیوں نکاح کیا لڑکی نے کہا میں جو اپنے باپ کے گھر پہنچانے کی بات کرتی ہوں تم نے اس سے مطلب کیا لیا شوہر کہتا ہے مطلب یہ لیا کہ میرے گھر میں ایک ہی روٹی دیکھ کر بڑے باپ کی بیٹی واپس جانے کے لیے تیار ہے اس لڑکی نے کہا نہیں تم نے مطلب غلط سمجھا ہے میں وہ لڑکیوں میں سے نہیں جو باپ کے مال پہ ناز کروں میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو سیدہ فاطمہ کے کردان پہ عمل کرتی ہوں یاد رکھے یا تو گھر میں یہ روٹی رہے گی یا تو گھر میں میں رہوں گی ارے اس شوہر کے ساتھ میں کیسے نباہ کرلوں جس کو اللہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جس اللہ نے رات کو کھلایا وہ اللہ صبح بھی کھلائے گا ارے جو خدا سمندر کی تیمیں جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں اور مجھے بھول جائے گا تمہارا توقع کامل نہیں ہے اس لیے میں گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں یا روٹی رہے یا میں رہوں شوہرنے کا ٹھیک ہے اگر مجھ سے بڑا تمہارا توقع ہے تو روٹی نہیں رہے گی وہ روٹی لے کر نکلے اور گریب ملاتوں سے اس کو دے دیا اور اس کے بعد آئے اور پھر گھر کے اندر آتے ہیں اللہ اکبر ان میاں بیوی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وقت کا ولی یہ کامل پیدا ہوتا ہے آپ گور فرمائیں اگر قوم کی بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی اور ہمیں معلوم ہے دور کی حوالے سے اتنا تقویٰ تو آپ اختیار نہیں کر سکتی کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہے کہ اگر قریب شوہر مل جائے تو قریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لو اسے تنگ مت کرو